اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل موسٹ ایمپارٹنڈ اینڈ ریپیٹیڈ پاسٹ پیپر ایم سی چیوز کا آج پارٹ سیونٹین ہے پارٹ سیکسٹین میں میں آپ لوگوں سے ایک پوچھا تھا تو وہ پوچھا تھا پاکستان کا پہلا پوچھل سٹیمپ کب ایشو ہوا تھا اس کا کریکٹ انسر ہے اپشن ڈی جولائی نائنٹین پوٹی ایٹ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو آج کا پہلا قیشن ہے پاکستان کے کس سیٹ کو سویزر لینڈ آف پاکستان کہا جاتا ہے اس کا صحیح اپشن ہے اپشن بی سواد سواد کو سویزر لینڈ آف پاکستان کہا جاتا ہے اور کراچی کو سیٹی آف لائٹس کہا جاتا ہے روشنیو کا شہر کراچی کو کہا جاتا ہے پاکستان کا پہلا پاسپورٹ ایف خان کے دور میں ایشو ہوا تھا اور یہ کیس سن میں ہوا تھا تو اس کا کریکٹ انسر ہے اپشن بی نائنٹین سکسٹی میں انیس سو ساٹھ میں پاکستان کا سب سے اونچہ بیلڈنگ کونسا ہے کریکٹ انسر ہے اپشن سی بہریہ آئیکن ٹاور پہریہ آئیکن ٹاور پاکستان کا سب سے ہائیسٹ بیلڈنگ ہے اور یہ کراچی میں واقعہ ہے پیشن نمبر پور ہے قیدازم مادر نیم واز قیدازم کی ماں کا نام کیا تھا قیدازم کی ماں کا نام تھا مٹی بائی جنہ اپشن سی کریکٹ انسر ہے پیشن نمبر پور ہے پاکستان کا پہلا آئین انیس سو چپن کا تھا تو انیس سو چپن آئین کے بعد پاکستان کے پہلے صدر کون تھے تو انیس سو چپن آئین کے بعد پاکستان کے پہلے صدر تھے اسکندر مرزا اپشن سی کریکٹ انسر ہے اسکندر مرزا 23 مارچ انیس سو چپن کو پاکستان کے پہلے صدر بنے تھے پیشن نمبر سیکس ہے پاکستان افیشلی جائنٹ جائنٹ دا یونٹیڈ نیشنز آنو پاکستان نے یونٹیڈ نیشن کو افیشلی کب جائن کیا تھا کریکٹ انسر ہے آفشن بی 30 ستمبر 1947 30 ستمبر 1947 کو پاکستان نے یو این کو افیشلی جائن کیا تھا آفشن بی کریکٹ انسر ہے پیشن نمبر سیون ہے when all india muslim league celebrated victory day all india muslim league نے victory day کب منایا تھا تو اس کا کریکٹ انسر ہے آفشن بی 11 جنوری 1946 کو 11 جنوری 1940 کو all india muslim league نے victory day منایا تھا تو یہ کیوں منایا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ 1945 اور 1940 کے جو election ہوئے تھے تو اس میں all india muslim league نے 95% muslim seats جیتے تھے جس کی وجہ سے all india muslim league نے 11 جنوری 1940 کو victory day celebrate کیا اگلا question ہے who took the oath of the kaidazam mohammed ilijina is the first governor general of Pakistan kaidazam mohammed ilijina پاکستان کے پہلے governor general تھے اور یہ جب پاکستان کے پہلے governor general بن رہے تھے تو اس time kaidazam سے کس نے حلف لیا تھا تو اس time kaidazam سے میا عبد الرشید نے حلف لیا تھا option a correct answer ہے تو یہاں پر آپ لوگ یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کے پہلے chief justice کون تھے تو پاکستان کے پہلے chief justice تھے میا عبد الرشیدہ اور وہ کون سے chief justice تھے جس نے سب سے زیادہ time گزارا تھا as a chief justice of Pakistan تو اس کا نام ہے mohammed halim mohammed halim نے سب سے زیادہ time گزارا تھا as a chief justice of Pakistan اور سب سے کم ٹائم جس نے گزارا تھا as a chief justice of Pakistan تو اس کا نام ہے mohammed shahabuddin question number 9 ہے number of districts in gelgat بلدستان gelgat بلدستان میں total کتنے districts آتے ہیں gelgat بلدستان میں total 14 districts آتے ہیں option c correct answer ہے gelgat بلدستان میں total 3 division ہے اور gelgat بلدستان کا capital city ہے gelgat question number 10 ہے when was the guest discovered from sui sui یہ بلدستان میں آتا ہے اور sui میں guest کب discovered ہوا تھا تو sui میں guest 1952 میں discovered ہوا تھا option d correct answer ہے question number 11 ہے the first urdo newspaper in indian subcontinent was indian subcontinent میں پہلا urdo newspaper کون سا تھا تو اس newspaper کا نام ہے جامے جہان نوما option a correct answer ہے جامے جہان نوما پہلا اور دو newspaper تھا indian subcontinent میں question number 12 ہے daily proposal was published in which year daily proposal کے سال میں published ہوا تھا correct answer ہے option a 1927 question number 13 ہے the gap between first and second وحی was پہلے اور دوسری وحی کے درمیان کتنا گیپ تھا اس کا correct answer ہے option c two year and six month دو سال اور چھے مہینے پہلے اور دوسری وحی کے درمیان گیپ تھا option c correct answer ہے question number 14 ہے جو شہادتین is the title of جو شہادتین کس کا title تھا تو اس کا correct answer ہے option a حضرت حسیمہ بن ثابت حضرت حسیمہ بن ثابت کا title تھا زور شہادتین question number 15 ہے who was the name of اوزہ کس کا نام تھا تو اس کا correct answer ہے option a a specific goddess of koreesh koreesh کی ایک دیوی کا نام تھا اوزہ تو correct answer option a آتا ہے question number 16 ہے who was the last commander in chief of وزوہ موتا وزوہ موتا میں last commander in chief کون تے correct answer ہے option a حضرت خالد بن والید حضرت خالد بن والید last commander in chief تے وزوہ موتا میں question number 17 ہے in which surah the process for doing the uzo is mentioned وزوہ موتا میں وزوہ موتا میں وزوہ موتا میں option a correct answer ہے question number 19 ہے in which surah the regulation for prisoner of war is mentioned تو اس کا correct answer ہے option a surah nesha question number 20 ہے what was the original color of حضراء اصد حضراء اصد کا original color کونسا ہے تو حضراء اصد کا original color ہے white option c correct answer ہے question number 21 ہے the first masjid that was built by the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا کونسا masjid تعمیر کیا تھا تو اس masjid کا نام ہے masjid کبہ option b correct answer ہے masjid کبہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ تعمیر کیا تھا correct answer option b آتا ہے question number 22 ہے حسیل الملائکہ is the title آفا حسیل الملائکہ کس کا title ہے correct answer آتا ہے option c حضرت انزلہ question number 23 ہے the world اللہ is mostly used in which surah of the holy quran لفظ اللہ یہ قرآن پاک کے کونسی surah میں سب سے زیادہ آیا ہوا ہے اس کا correct answer ہے option c المجدلہ المجدلہ یہ قرآن پاک کا ایک surah ہے تو اس میں لفظ اللہ سب سے زیادہ مرتبہ repeat ہوا ہے option c correct answer آتا ہے question number 24 ہے which surah noun is سلوسل قرآن سلوسل قرآن کس surah کہا جاتا ہے تو سلوسل قرآن سرہ احلاس کو کہا جاتا ہے option a correct answer ہے question number 25 ہے the pre-islamic era is noun is اسلام سے پہلے کا جو دورتہ اسے کیا کہا جاتا ہے تو اسلام سے پہلے کا جو دورتہ اسے age of ignorance کہا جاتا ہے جہالت کا دورتہ اسلام سے پہلے جہالت کا دورتہ option b correct answer question number 26 ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ is noun is تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حتون جنت and حتون محشر کہا جاتا ہے a b دونوں correct answer ہے اس کے both a and b حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حتون جنت and حتون محشر کہا جاتا ہے option d correct answer ہے both a and b question number 27 ہے the common refrigerant used in domestic refrigerator exam تو domestic refrigerator مطلب جو ہمارے گروں میں fridge ہوتے ہے تو اس میں کون سا gas use ہوتا ہے تو ہمارے گروں میں جو fridge ہوتے ہے اس میں phryan اور ammonia یہ gas use ہوتا ہے option c correct answer ہے question number 28 ہے insulin drug was discovered by insulin drug کس نے discover کیا تھا پھر option c sir frederick grand bainting sir frederick grand bainting نے insulin drug کو discover کیا تا option c correct answer ہے question number 29 c the sun the sun is met up of weak gases sun جو ہے یہ کون سے gases سے بنا ہوا ہے تو اس کا correct answer ہے option d hydrogen and helium sun men hydrogen and helium gases پائی جاتے ہے option d correct answer question number 30 and last question of the video which one is the brightest star in the night sky رات کے time سب سے brightest star جو ہوتا ہے اسمان میں تو اس کا نام کیا ہے تو اس کا نام ہے serious option d correct answer ہے serious یہ رات کے time سب سے چمکتا ہوا ستارہ ہے تو یہ پر correct answer option بھی آتا ہے تو friends جیتے آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سینل کو سبسکرائب کریں thank you for watching اللہ حافظ